آج سے تقریباً پندرہ سو سال قبل موجودہ ترکی گریگ ارتوڈکس کرسچینڈی کا مرکز تھا پانچ سو سنتیس میں وہاں کے ایک بادشاہ جسٹینین اول نے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی کورڈ انٹیریل سپیس والی ایک شاندار امارت بنوائی جو کہ بازن تینین آرکیڈیکچر کا شاکار تھی یہ امارت تب عیسائیوں کے فرقے رومن کیتھولکس کے گرجا گر تھی یعنی یہ ان کا چرچ تھا اور ان کا سب سے بڑا چرچ تھا اس کے بعد وقت پلٹتا ہے اور صدیوں تک عیسائیت کا مرکز رہنے والا قسطن دنیا یعنی آج کا استمبول مسلم رول میں آ جاتا ہے استمبول عیسائیت کا دار الخلافہ ایسے ہی تھا جیسے کہ آج ویٹیکن سٹی ہے سن 1453 میں مسلم دنیا کے شہر مانے جانے والے ترک قبیلے انہوں نے قسطن دنیا کو فتح کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوشگوئی کو پورا کر دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استمبول کے فتح ہونے کی خبر دی تھی اس فتح کے بعد 1453 میں اس گرجا گر کو ہیہ سوفیہ کی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا جب یہ امارت گرجا گر تھی تب تقریباً ایک ہزار سال تک اسٹرن آرٹوڈوکس عیسائیت کا یہ جگہ مرکز بنی رہی نہ صرف یہ بلکہ اس جگہ کے اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس وقت ناظرن اٹلی جو تھا یہ ایک الگ ملکی احسیت رکھتا تھا اس کا نام تھا ریپبلک آف وینس اس کا حاکم ڈوج آف وینس کہلائی جاتا تھا جس نے سلیبی جنگوں میں عیسائی دنیا کی طرف سے لیڈنگ رول پلے کیا تھا وہ اس چرچ میں مدفون ہے 1453 میں ترک سلطان محمد الفاتح نے اس چرچ کو جب مسجد میں تبدیل کیا اس کے بعد اس مسجد کے مشہور جو چار مینار ہیں وہ تعمیر کر دیے گئے اور 1616 تک یہ اسٹمبول کی مرکزی مسجدی رہی کہا جاتا ہے کہ جب سلطان الفاتح نے اس گستنطنیہ کو فتح کیا اور اس گرجے میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ تاریخی عمارت ایک خدا کی عبادت کے لیے مختص ہونی چاہیے اس پہ ان کے ساتھ جو علماء موجود تھے ان میں سے ایک آگے آئے اور انہوں نے لائلہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جس کے بعد سلطان الفاتح نے اس کی مرمت کا حکم دیا اور پہلا جمعہ انہوں نے وہیں پہ ہی پڑھا اس کے بعد کئی صدیوں تک اس مسجد میں آذانیں گونچتی رہیں اور نمازیں ہوتی رہیں پھر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ پر ریپبلک آف ترکی وجود میں آیا اور اس کے پہلے صادر مصطفیٰ کمال عطا ترک تھے جس نے انیس سو پینتیس میں اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کرنے کا حکم دیا یہ وہ دور تھا جب خلافت ٹوٹنے کے بعد ترکی تیزی کے ساتھ اسلامی خلافت سے تیزی کے ساتھ سیکیولر جمہوریت میں تبدیل ہو گیا تب اس عمارت کی تاریخ دور کا آغاز ہوا اس کے شاندار کالین ہٹا دئیے گئے چھتوں میں درانے پڑنے لگیں یہ بات آپ کو یاد رہے کہ اس مسجد کی چھت کوپر کی بنی ہوئی ہے اس کے بعد انیس سو ستانوے میں اس کی مرمت کا کام شروع ہوا یہ وہ دور تھا جب طیب اردگان کی رہنمائی میں ترکی میں اس کے شاندار مسلم نیشنلزم کا ریوائیول ہو رہا تھا البتہ یہ عمارت میوزیم ہی رہی اس سارے عرصے کے دوران اور سالانہ تقریباً چالیس لاکھ کے قریب لوگ اس جگہ کو دیکھنے آتے رہے دوہزار تیرہ سے مسجد کے میناروں سے دن میں دو بار آذان کی آوازیں دینے کی ابتدا ہوئی حالانکہ یہ عمارت تب بھی میوزیم ہی رہی دوہزار سات میں گریک امریکی سیاستدان کرس سپرو صاحب نے فری آگیا سوفیا کاؤنسل بنائی اس نام کی ایک تنظیم بنائی اور یہ مطالبہ کیا کہ چونکہ یہ شروع میں ایک چرچ تھا لہذا اس کو دوبارہ چرچ میں تبدیل کر دیا جائے لیکن اس کے بجائے پہلی جولائے دوہزار سولہ کو پچاسی سال میں پہلی بار آیا سوفیا میں نماز بلاخر ادا کی گئی ترکی میں دن بہ دن اس مطالبے میں شدت آ رہی تھی کہ اس کو دوبارہ بازابتہ مسجد بنایا جائے جس کے بعد وہاں کی ایک لوکل انجیو اسوسییشن آف دی پروٹیکشن آف ہسٹورک منومنٹس اینڈ انوائرمنٹ انہوں نے کوٹ میں کیس کر دیا جس پہ کوٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا اس وقت کہ اس جگہ کیوں میزیم ہی رہنے دیا جائے جس کے بعد مئی دوہزار سترہ میں ایک بار پھر ترکی کے بہت سارے نوجوانوں پر مشتمل ایک بڑے گروپ نے یہاں آ کر فجر کی نماز ادا کی اور مطالبہ رکھا اس جگہ کو مسجد ہی بنایا جائے اس واقعے کے ایک مہینے بعد ترکی کی وزارت مذہبی امور نے یہاں پر لیلت القدر کے موقع پر ایک پروگرام منقض کروایا جس میں قرآن خوانی ہوئی اور اس کو ترکی کی نیشنل ٹی وی چینل ٹی آر ٹی پہ بھی لائف دکھایا گیا اس کے بعد اکتیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو بھی ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ایونٹ ہوا رجب طیب اردگان جو کہ ترکی کے صدر ہیں انہوں نے خود یہاں آ کر ترکی کے تمام ہیروز کے لیے فاتحہ خوانی فرمائی اور پھر مارچ دوہزار انیس میں طیب اردگان نے یہاں پر یہ بیان دیا کہ اس کو مسجد میں ہی تبدیل کر دیا جائے تو بہتر ہے اور اس کو میوزیم میں تبدیل کرنا سنگین گلتی تھی جس کے بعد دس جولائی دوہزار بیس کو ترکی کی کاؤنسل آف اسٹیٹ نے اس میوزیم کو دوبارہ مسجد بنانے کی منظوری دے دی اس پر طیب اردگان نے دستخط بھی کر دی اس اعلامی پر اور اس اعلان کے کچھ ہی دیر کے بعد آیا صوفیہ کی مسجد کے میناروں سے آزان گونجنا شروع ہو گئی جس کو لائیو ترکی کی نیوز چینلس نے بھی دکھانا شروع کیا اس اعلان کے ساتھ ہی آیا صوفیہ میوزیم کے نام سے چلنے والے سارے سوشل میڈیا کے جو پیجز اور گروپ سے ان کو ہٹا دیا گیا ترکی میں طیب اردگان یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ضروری رینویشن کے بعد چوبیس جولائے کو یہاں سے پچاسی سال کے بعد بازابطہ آزانے اور نماز شروع ہو جائے گی گریس نے اس واقعے کی شدید مضمت کی ہے یعنی اس میوزیم کو دوبارہ مسجد بنانے میں گریس نے مضمت کی ہے اور روس کے جو آرثوڈوکس عیسائیت کے لیڈر ہے پتریارچ کرل آف موسکو انہوں نے اس عمل کو عیسائی تحضیب کے لئے خطرہ کرا دیا ہے جبکہ امریکہ کا جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی اس عمل پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے